وہ شامل ہوئے ہیں اور اس میں اہم فیصلے دیئے گئے ہیں اس میٹنگ کے اندر سب سے پہلے تو ہم بہت شدید مضمت کرنا چاہتے ہیں شویب شیخ صاحب کی گرفتاری کی آج اس طریقے سے پہلے اے آر وائی کو بند کیا گیا اب شویب شیخ کو ریس کیا گیا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت ازاد میڈیا کی سیچویشن کیا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحافیوں کا اور ازادی صحافت کا اس وقت پاکستان میں کوئی پرسان حال نہیں ہے اور ہم نے اس میٹنگ میں اس گرفتاری کی شدید مضمت کی ہے اس سے پہلے جو ہمارے کارکن بلال جن کو زل بھی کہا جاتا تھا اور باغی بھی کہا جاتا تھا ان کی جو شہادت ہوئی کل اس کے اوپر فاتح کی دعا کی گئی اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس شہادت کے اس قتل کے جس طریقے سے اس ایک اندوناک واقعے کو جنم دیا گیا اس کی برائراز یہ میداری تین لوگوں کے اوپر ہے یعنی چیف منسٹر پنجاب محسن نقوی آئی جی پنجاب ایڈیشنل ہوم سیکرٹری پنجاب اور سی سی پیو لہور یہ چار لوگ اس جرم میں سیرے سیرے شریک ہیں اور ہم یہ مطالبہ کرتی ہے طریقہ انصاف کے ان چار لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کٹی جائے جس طریقے سے یہ جو شہادت ہوئی ہے طریقہ انصاف نہ اس کو بھولے گی نہ اس کو بھولنے دے گی اور یہ جو چار لوگ ہیں ان کے اوپر اس قتل کا مقدمہ ہوگا اور انشاءاللہ تعالی یہ جو خون ہے یہ ناحق نہیں جائے گا طریقہ انصاف آج رات سے پورے پاکستان سے جو ہماری لیڈرشپ کارکنان نہیں لیڈرشپ جو ہے وہ آج سے یہاں پہ لہور میں ان کی آمد شروع ہو جائے گی جو بلال شہید سے اپنے اظہار یخجیتی کے لیے یا جمع ہو رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے جن کارکنان کو زخمی کیا گیا ان سے اظہار یخجیتی کے لیے یا جمع ہو رہے ہیں اور پاکستان کے قائد طریقہ انصاف کے قائد عوام کی ازادی کا استعارہ امران خان سے اظہار یخجیتی کے لیے یہاں پہ جمع ہوں گے اور یہ جو ہمارا اجتماع ہے یہ انشاءاللہ تعالی یہ اس بات کی غمازی کرے گا کہ پوری طریقہ انصاف اپنے کارکنوں کے ساتھ اپنے شہداء کے ساتھ کھڑی ہے اور جب تک یہ انصاف نہیں ہوتا طریقہ انصاف کی جو قیادت ہے وہ انشاءاللہ یہ احتجاج جاری رکھے گی آج ہماری ملاقات چیف الیکشن کا آج ہمارے وفت کی ملاقات ہوئی ہے چیف الیکشن کمیشنر کے ساتھ ہم نے الیکشن کمیشن کا شکریہ بھی ادا کیا ہے جس طریقے سے انہوں نے الیکشن کا تمام تر دباؤ مسرط کرتے ہوئے آئین کے مطابق آگے بڑے ہیں الیکشن کروانے کے لئے اور سپرم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کیا ہے پاکستان میں ادارے اس طرح سے ہی بن سکتے ہیں ہماری تنقید نون فنکشنالٹی کے اوپر ہیں اگر ادارے فنکشنل ہوں گے تو ظاہر ہے کہ پوری قوم ان کی تعریف بھی کرے گی الیکشن کمیشن سے ہم نے یہ کہا ہے کہ اتخابات نہ صرف ہونے چاہیے بلکہ شفاف ہونے چاہیے اور آپ اس کے لئے اقدامات لیں ان اقدامات میں ایک اہم اقدام یہ ہوگا کہ پنجاب کے اندر بائیس آفیسرز کی جو فیرست ہم نے الیکشن کمیشن کو دی تھی کہ ان افسروں کو الیکشن کے دوران یہاں نہ لگایا جائے ان کو وڈڑا کیا جائے فوری طور کے اوپر پنجاب سے ان کو پنجاب سے واپس بلائے جائے اور ہم چیف الیکشن کمیشن اور میمران سے درخواست کرتے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر غور کریں اور ان کو ان افسران کو واپس بلائے جائے ہم الیکشن کمیشن کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں اور الیکشن کمیشن اگر آزاد الیکشن کمیشن کی طرف ادارے کی طرف قدم لے گا ہم اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے اور انشاءاللہ ہم پوری قوم جو ہے وہ آئینی اقدامات کے اوپر ساتھ بھی دے گی جس طریقے سے سپریم کورٹ کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی حکومت کی طرف سے اس کے اوپر بھی سینئر لیڈرشپ نے شدید تشریش کا اظہار کیا ہے اس کے اوپر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کی طریقے سے رفیق تارڈ اینڈ کمپنی نے انیس سو ستانوے میں سپریم کورٹ کو تقسیم کیا چیف جسٹس پاکستان کو اس تقسیم کے نتیجے میں غیر آئینی طور کے اوپر کام سے روکا گیا اب اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے ہم عدلیہ بچاؤ مہم جو ہے وہ اپنی شروع کر چکے ہیں جو دفعہ ایک سو چوالیس لگائی گئی تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے اور انشاءاللہ یہ تحریک پوری طور کے اوپر دوبارہ شروع ہو چکی ہے اور انشاءاللہ پوری سینئر کے عدد عدلیہ بچاؤ تحریک میں عدلیہ وکیلوں کے ساتھ چلے گی آج تین بار اسوسییشن سپریم کورٹ بار اسوسییشن لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن اور لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن اور لاہور بار اسوسییشن انہوں نے کھل کر جو حکومتی اقدامات ان کی مضمت کی ہے اس کے ساتھ چھانوے اور بار اسوسییشن نے یہ ریزولوشن پاس کی ہیں اور کل کے واقعات کی اوپر مضمت کی ہے ہمیں یہ بھی خوشی ہے کہ ایمینیسٹری انٹرنیشنل نے اور ہیمن رائٹس ووچ نے اس کا نوٹس لیا ہے اور پہلی بار جو دنیا کے ہیمن رائٹس بوڈیز ہیں اور حکومتیں ہیں وہ پاکستان کے بارے میں تشویش کا شکار ہوئے ہیں اور انشاءاللہ وہ راست اقدامات کی طرف بھی آئیں گے ہم نے ایک حکومت عملی یہ بھی تیہ کی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے تو طریقہ انصاف کی کیا حکومت عملی ہوگی اور وہ وقت آنے کے اوپر انشاءاللہ سامنے ہم لے آئیں گے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں عمران خان کے گرفتار کرنے کا مطلب پاکستان کو ایک بہت بڑے بہران کا شکار کرنا ہے یہ ساری ایفرٹس پاکستان کو ایک بڑے بہران میں لے جانے کیلئے ہو رہی ہیں یہ تمام ایفرٹس اس لیے ہو رہی ہیں کہ ایک ایسا محول پیدا ہو سکے کہ ملک میں الیکشنز نہ ہو سکے ہم پورمن رہے ہیں کل بھی جب ہمیں پتا چلا کہ اب لاہور پولیس سٹیٹ گولیاں مارے گی لوگوں کو ہم نے ریلی کال آف کر دی اور انشاءاللہ تعالی ہم آئین کے مطابق قانون کے مطابق رہتے ہوئے آگے چلیں گے الیکشنز کا بگل بچ چکا ہے اس سفتے انشاءاللہ تحریک انصاف کا ٹکٹس کا پروسس جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا اور تمام امیدوار اپنے الیکشنز میں جائیں گے اور انشاءاللہ پنجاب میں صرف ساٹھ دن پچاس دن کے اندر چون دن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ منتخب حکومت آئے گی ٹو تھرڈ میجورٹی سے انشاءاللہ تحریک انصاف پنجاب کا الیکشنز جیتے گی اس کے ساتھ جو خیبر پختونخواہ کے گورنر ہیں ان کے خلاف ہم نے آج کاروائی شروع کر دی ہے مجھے امید ہے کہ سپریم کورڈ اپنے حکم کے اوپر عمل درامت کرائے گی اور گورنر خیبر پختونخواہ کو ان کے عوضے سے فارد کیا جائے گا